پرڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے بعض اوقات کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں جن فیکٹرز کو ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج ویسے ایک فیکٹر بتانے جا رہا ہوں جو کہ ترقی ہفتہ ممالک میں میں نے وہاں کے لوگوں میں دیکھا ہے جو کہ ہم لوگوں میں مسنگ ہے ہم لوگوں کو جن فیکٹرز کا پتہ ہے شاید یہاں اتنا نہ پتہ ہو ایسے فیکٹرز جو کہ نظر نہیں آتے لیکن وہ آپ کی پرڈکٹیوٹی بڑھا دیتے ہیں نیت اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پرڈکٹیوٹی بڑھتی ہے برکت ہو گئی کسی وجہ سے یا دعا ہو گئی کہ آپ دعاوں سے آپ کو ہم سمجھتے ہیں یہ ایمانی چیزیں جو ایک چیز میں نے دیکھی کہ یہ ترقی ہفتہ مماشروں میں ہے یہاں کے لوگوں میں ہے یا یہاں جو لوگ باہر سے بھی آتے ہیں ان میں وہ چیز آ جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے ایک انرجی نظر آتی ہے وہ انرجی ہم لوگوں میں مسنگ ہے ہم لوگ بڑے ڈھیلے ڈھیلے سے جائے نا ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہاتھ ملائیں گے تو ہم لوگ ایسا بس بس ہاتھ ملائیں گے ایسا ہی خواتین خاص کر یا مرد بھی کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ جھکے ہوئے مرے ہوئے ہم لوگ جو دیسیز ہوں گے ہم لوگوں کی باڈی لینگویج میں وہ تو ہم لوگ چلتے ہوئے جائیں گے لگے گا یار لاش جا رہی ہے کوئی مطلب انتقال کے لیے بندہ گئی جا رہا ہے بس ٹھیک ہے ہم کئی بیٹھے ہوں گے کئی کھڑے ہوں گے تو ہم نا فرم نہیں کھڑے ہوں گے ہم ڈھیلے کھڑے ہوں گے ایک ٹانگ پر زول ڈالے کھڑے ہوں گے بیٹھے ہوں گے تو ٹیڑے یوں بیٹھے ہوں گے مسکرائیں گے تو کھل کے نہیں مطلب اون کر کے مسکرائیں گے وہ فرم نہیں ہوگی ہماری گریپ صحیح نہیں ہوگی بس مرا ہوا پکڑیں گے یوں ایسے ٹیڑے ہو کے اسی طرح ناکری پہ بھی چاہے یہاں کے لوگوں میں دیکھا چاہے وہ اس ناکری سے خوش نہیں ہیں یا کام پہ بھی ایسی آ رہے ہیں منڈے کو مرے ہوئے بلکل دل نہیں چاہ رہا لیکن جب وہ کام پہ ہوں گے تو ان کی باڈی لینگویج میں ایک انرجی پیچھے سے آ رہی ہوگی ہم لوگوں میں وہ انرجی بہت مسنگ ہے تو مجھ میں بھی ہے میں نے اب نوٹ کیا یہ میں نے کوئی بہت زیادہ پہلے یہ بات نوٹ نہیں کیا تو لیکن اب میں نوٹ کر رہا ہوں کہ میرا آوٹپٹ ہے میں محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں چیزیں کرتا ہوں لیکن پیچھے سے جو ایک انرجی کا پوسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مسنگ ہے بہت ساری چیزوں میں خاص کر ایسی چیز جو کہ میری نوکری سے ریلیٹڈ نہیں ہے گھر کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے یا میری پرسنل لائف میں اور چیزوں سے ریلیٹڈ ہے کہ واک میں یا چلنے میں ملنے میں کھڑے ہونے میں کہ ایک جو سٹریٹنیس ہوگی نا کہ بیٹھا سیدھی کمر کے ساتھ بندہ بیٹھا نہیں ہم لوگ گول ہو کے بیٹھتے ہیں تو اس چیز پر غور کیجئے گا کہ اگر آپ کوئی بھی ایکشن لے رہے اور اس کے پیچھے وہ انرجی رننے کی کوشش کریں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی میں فرق پڑے گا تو ہوفیلی یہ ٹپ کام آئے گی آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اللہ حافظ